مدرسہ بیتالعلوم کونڈوات پونے اس اوفیشل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں یاد رکھیں اس سے کسی ایک شخص کو نہیں پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو عجر عظیم عطا ہوگا گناہ پہلے کے مخشوانہ آگے توبہ کرنا کیا نہیں کریں گے سمجھ بھی آیا مغسرت کا تعلق پچھلے گناہوں سے ہے اور توبہ کا تعلق آئندہ ان کے پاس نہ جانے کے عہد سے ہے اور در حقیقت صحیح توبہ یہی ہے کہ پچھلے گناہوں پر نادب ہو کر اللہ سے ان کی معافی طلب کرے آئندہ نہ کرنے کا پختازم کرے سمجھ بھی آئندہ یہ ہے صحیح استغفاء اگماری حصہ ہمارا استغفاء توبہ 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 دیل ویسا ہی بھارا ہوا ہے گناہوس یہ توبہ نہیں ہے اس لیے کسی نے بہت اچھا کہا تھا سجا درکف توبہ برلد دن پر از شوق گناہ فانسی ہے یہ سمجھ بھی آیا ہے سجا ہے نہیں سجا درکف توبہ برلد ہوت پر توبہ 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 دن پر از شوق گناہ ہاں یہ ایسا استغفاء ہے کہ گناہوں کو بھی ہمارے استغفاء پر حسی آتی ہے وہاں رہاں کیا استغفاء کر رہا ہے کون حصرہ ہم پر ہے گناہ حصرہ ہے سمجھ لیا ہے کیا نہیں جیس سے پہلے جو ہوا اس پر ندامت اور آئندہ نہیں کروں گا اللہ کا عزل اس کا نورم ہے توبہ پچھنے پر استغفار اور آئندہ کے لیے توبہ سمجھ بھی آیا ہے یہ کرو اللہ فرما رہے ہیں تو کیا ملے گا پھر نگو ابی نعم یمتی عکم مطاعن حسنن ہلا اجل مسمع واللہ تمہیں تم کو دے گا صحیح طور پر استغفاء کرنے والوں کو کیا کرے گا یہ نہیں کیا صرف بخش دے گا انکہ ان کو اچھی زندگی آتا تھی جائے گی اور وہ یہ ہے کہ یہ زندگی عام ہے دنیا کی زندگی آخرت کی دائمی زندگی دونوں کو شامل ہوئی یہاں بھی اللہ تعالیٰ اچھی زندگی دے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی حیاتیں اچھی حیات دیں گے اور پھر آگے بھی کیا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ دنیا میں اور کیا دیں گے سور نوح میں اور پھر کیا کریں گے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَانِ وَبَنِينَ مَالْ عَوْرَ اَوْلَا سے تمہاری مدد کرے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ تمہیں باغات دے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ عَنْحَارًا تمہارے لئے نہرے بہائے گا آفرت جو ملے گی وہ تو الگ ہے سمجھ میں آیا یہ تاہیک کی برکت ہے استغفار اور توبہ یہ استغفار میں بہت طاقت ہے بہت بڑے مولانا کے پاس آمنہ بگلے والی مسید ہے مرکاز نیسا مدی اس کا ناؤنہ بھنے والی مسید کی حول assist بہت بڑے نواب صاحب اور انگریجو کا زمانہ تھا اور وہ وہ بنگلا ان Bevölkerنےди اندر چھوٹی مسید بنا رہی تھا اور وہاں امام صاحب تے مولانا علیہ صاحب ناکھ نترنہ کس بڑے بھائی یا چچہ یا بھائی اسگل تو وہ امام صاحب تھے تو یہ نواب صاحب کے فناف انگریزوں نے خانسی کا آرڈر نکال دیا اور وہ پریشان نواب صاحب ادھر 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 دلی میں نے جانے کتنوں سے میں نے تو کسی نے کہا ادھر ادھر تاں گھنگتے ہو تمہارے لیے اس کا ایناج بتلانے والے تو تمہاری مسجد کے امام صاحب ہے یا ان کو پکڑو تو گئی امام صاحب اب وہ نواب صاحب بن رہے تو امام صاحب نے بھی کچھ بتایا اور فاسی ٹل گئی کیا ہو گیا ہے فاسی ٹل گئی بڑا تاجوہ امام صاحب محتقید ہو گیا وہی سے تو امام صاحب نے یہ بنگلے والی مسجد کے امام صاحب کو پورا بنگلہ و مسجد سمیت وال کر دیا یہ ہے تاریخ مرکز نظام الدین کی زمین کی اور مسجد کی تو کسی نے بات میں پہنچا امام صاحب ایسا کونسا وظیفہ بتایا تھا جس سے ان کی فاسی ٹل گئی ہے کہنا یہ بھائی جب وہ گنے پڑ گئے نواب صاحب اس سمجھ بھی نہیں آیا تو قرآن میں غور کیا ہے تو قرآن میں نوح علیہ السلام کا وعدہ ہے وَسْاِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنْهُوْ كَانَ غَفَّارَا اے مشرق قوم اے اللہ کی نافرمان قوم انہوں سانے نو سر سال سے مجھے ستا رہے ہو اپنے اللہ سے گناہ بخشواؤ استغفار کرو اس کی برکتیں کیا ہیں موصلہ دار بارش برسائے گا اور تمہاری مدد کرے گا مال سے اور اولاد سے اور کیا ہے آگے وَأَجَعَنْ لَكُمْ جَنَّاتِ دُنیا میں باغات دے گا اور تمہارے لئے نہریں جاری کرے گا پانچ انعام کا وعدہ کیا ہے استغفار پر میں نے اپنی جان بچانے کے لئے کہا نوح صاحب قصر سے استغفار کرو انہوں نے جو استغفار شروع کیا اس کی برکت سے اللہ نے پھانسی ڈالی یہ استغفار کی طاقت اس لئے فو بھی استغفار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کم سے کم ستر مرتبہ استغفار کرتے تھے حالانکہ یہ گناہ نہیں تھے لیکن امت کو سکھلانا تھا وَأَجَعَنْ لَذِي فَضْلِنْ فَضْلًا اور کیا کرے گا اللہ کے دنیا میں اچھی زندگی دے گا کیا کرے گا اللہ مَتَعَنْ حَسَنَا اچھی زندگی دے گا اب مَتَعَنْ حَسَنَ ہے کیا اچھی زندگی بنے میں کس کو تو مَتَعَنْ حَسَنَ سے مَاز کے آن مراد یہ انسان موجود پر قناعت کرے مفقود کے غم میں نہ پڑ جو موجود ہے اللہ تیرا شکر ہے اور جو موجود نہیں ہے اس کی حض نہیں ہے اس کی پیچھے مرنا نہیں ہے اس کی پیچھے غنگ کرنا نہیں ہے یعنی دنیا میں دنیا جس قدر مؤیفتر ہو اس پر مطبئن ہو جائے جو حاصل نہیں اس کے غم میں نہ پڑے اس کو کہتے ہیں مَتَعَنْ حَسَنَ جو مل گیا بس اس پر راہی ہے اور جن میں مل رہا ہے اس کے دنی سے پڑھنا نہیں دوسرے خصفری اللہ نے یہ دی اس اخصان اور حبہ کی برکت سے کیا دیں گے یکٹی کن لذی فضل فضل ہر بڑھو دری وانے کو اللہ بڑھو دری آتا فرمائیں گے مطلب یہ ہے ہر نیت عمل وانے کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اپنا فضل یعنی جنت آتا فرمائیں گے تو پہنے میں اللہ نے اچھی زندگی دنیا میں دینے کا وعدہ کیا اور آخر رب میں جنت اللہ